السلام علیکم محترم سامین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے کمزور جسم کو صحت مند اور مردہ جسم کو زندہ کر دینے والا ٹوٹکا فرمان ہے آرام آمی رضا سلام اللہ علیہ کچھ تدبیریں بدن کو موٹا فربعہ و صحت مند کرتی ہیں مالش کرنا ملائم کپڑے پیندنا خوشبو لگانا اور ہمام میں نہانا ان میں مالش تو وہ چیز ہے کہ اگر مردہ بھی زندہ ہو جائے تو کوئی تحجب نہیں میڈیکل سائنس کی ریسارٹ قوام متحدہ یو این کے زیر تنظیم یونائٹیڈ نیشنز ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچلر ارگنائسٹیشن جونیسکو نے مساج کے روایت کو انسانیت کا لازوال ثقافتی ورسہ قرار دیا دیا مساج صدیوں سے آزمودہ ایک حیرت انگیز علاج اور ذریعہ شفاہ ہے اپنی بھاری کو مختلف عذابیوں سے مساج کرنے سے پٹھوک اور سکون ہون کے گردش میں اضافہ ہون کے سفید خلیات کی پیدوار بڑھتی ہے مادہ جگر اور حضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے اور اس سے جسم سے احتماند و توانہ ہو جاتا ہے اور بھی مساج کے سیکروں فوائد ہیں جدید میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ ملائم اور کشادہ کپڑے پہندنا صحت کے لئے فائدہ مند ہے جبکہ تنگ اور سخت لباس کا استعمال انتہائی نقصان دے ہیں اس سے جریان خون میں شدید رکاوٹ اور غزائیت کا درست خزم نہ ہونا میتے میں خطرناک قسم کی بیماریوں کا احجاد ہونا مردانہ کمزوری جیسے امراض لاحیق ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ غسل پورے جسم میں خون کی گردش کو تیز کر گئے تمام بافتوں کی کردگی کو درست اور تیز کرتا ہے غسل سے میٹابولیزم تیز ہو جاتا ہے اور خون کے سفید خلیوں کی افضائش بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی وقت مدافت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم سے اطماند و فربہ ہو جاتا ہے جرمنی کے ڈاکٹر ایلف نے اس طریقہ علاج کو متحرف کروایا اور عام کیا تو خزاروں لوگ سے احتیاب ہوئے مختلف خوشبووں سے مختلف امراض کا علاج کیا جاتا ہے یہاں کی خوشبو پرانے محلیرے کا کامیاب اور ازمودہ علاج ہے اس طرح اود اور مشک کی خوشبو احساب میں تحریک یعنی چستی پیدا کرتی ہے ان خوشبووں کو لگانے والا ہمیشہ چست رہتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمرس باکٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ